اب ایک دردنا خبر دلی سے زٹے گریٹر نویڈا سے جہاں ایک فلیٹ میں ایک باکسر کی لاش ملنے سے لوگوں میں دہشت کا محول ہے اس باکسر کے نام جیتیندر بان تھا جو باکسنگ کی جونئر ٹیم کے نیشنل چیمپئن رہ چکے تھے ساتھی کا انٹرنیشنل ٹورنمنٹس میں بھی بھارت کی اور سے حصہ لیا تھا پولس کے مطابق جیتیندر کو تین سے چار گولیاں ماری گئیں حالانکہ کاتل تک ابھی پولس کے ہاتھ نہیں پہنچ سکے ہیں بے ہاد سمارٹ راو بی لیگ کت کاتھی سٹائلش لک سیل فی کا شوکین اور بنداز بھی یہ پہچان ایک ایسے شخص کی ہے جو لاکھوں لوگوں کا چاہیتا تھا ایک ایسا سٹار جو بادشاہ تھا باکسنگ رنگ کا لیکن مکہ قدم پر بڑے بڑوں کو دھول چٹانے والی اس چیمپئن کو کسی نے گولیوں سے پھون دیا جیتیندر مان جن کے عمر 27 سال تھی جو باکسنگ کے جونئر ٹیم کے نیشنل چیمپئن تھے اسی جیتیندر کا تلی سے سٹے گریٹا نویڈا میں قتل کر دیا گیا شکروعار کو ایوی جی ہائٹ اپارٹمنٹ کے فلانٹ نمبر ایچ 606 میں خون سے لطمت لاش ملی جیتیندر کی کسی نے گولیوں سے پھون دیا مکہ بازی کے جونئر نیشنل چیمپئن کو لیکن کس نے مارا کیوں مارا کب مارا یہ سوال بڑے ہوئے باکسر جیتیندر مان الفا ون میں ایک جیم میں بادار ڈرینر کام کرتے تھے دس جنوری کو آخری بار جیتیندر جیم گئے تب سے موبائل بند تھا دو دن جیتیندر جیم نہیں گئے تو شکروعار کو جیم مالک فلیٹ پر پہنچے جیتیندر کا فلیٹ باہر سے بند تھا دوسری چاوی سے فلیٹ کا تعلہ کھولا اندر ایک گدھے پر خون سے لطپت پوکسر جیتیندر مان کی لاش پڑی تھی جیتیندر کے قتل کی خبر سنتے ہی سوسائیٹی میں ہڑکم بچ گیا پولیس نے تفتیش کی تو پتا چلا کہ جس نے بھی جیتیندر کو مارا وہ موبائل بھی ساتھ لے گیا اب پولیس سی سی ٹی وی فٹیش کھنگال رہی ہے جیتیندر کا موبائل نمبر سرویلانس پر ڈال دیا گیا ہے جیتیندر دللی کے رہنے والے تھے لیکن تین سال سے گریٹا نویڈا میں رہ رہے تھے جیتیندر مان باکسنگ کے جونیر ٹیم کے نیشنل چیمپئن رہ چکے تھے جیتیندر نے بھارت کی اور سے کئی انٹرنیشنل ٹونیمنٹ میں حصہ لیا تھا باکسر جیتیندر مان اجبیکستان کیوبا فرانس اور روس پہ کھیل چکے تھے یعنی جس نے مکہ کدم پر باکسنگ کے دنیا کے بڑے بڑے دیکجوں کو چت کیا وہ کچھ بے خوف گنڈوں سے ہار گیا اب چیمپئن باکسر کی مرڈر مستری سے پردہ کب اٹھے گا یہ بڑا سوال ہے راحل تھاکوہ انڈیا ٹی وی گریتین رویٹا